دوستو کرکٹ میں کبھی وکٹوں کو گیند لگنے کے باوجود آؤٹ نہیں ہوتا اور کبھی لیفٹ ہینڈ سے کھیلنے والے بلے باز رائٹ ہینڈ سے کھیلنے لگ جاتے ہیں تو چلیے آج آپ کو کرکٹ میں نظر آنے والے ایسے ہی دیر مومنٹس دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے آپ کو آسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کا ایک ٹیسٹ میچ دکھاتے ہیں یہاں ٹرینٹ بولٹ دنیا کی ایک انوکھی ہی شوٹ ایجاد کر لیتے ہیں مخالف ٹیم کے کھلاری ان کو دیکھ کے ہس پڑیں گے اسی طرح یہ ٹی ٹونٹی لیگ میں ہونے والا میچ دیکھیں جہاں افغانستان کے بولر راشد خان خطرناک بولنگ کرتے ہوئے وکٹ تو لے لیتے ہیں لیکن اچانک ہی ان کی خوشی ختم ہو جائے گی کیونکہ وکٹوں کے اوپر سے بیلز نیچے ہی نہیں گرتی دوستو جیسے کہ بولر ہمیشہ وکٹوں کا نشانہ لے کے آؤٹ کرنے کی ہی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پہ آسٹیلیا کے کلاریس ٹیپ سمیت ایبیٹ ویلیئر والی شوٹ ماریں گے لیکن پاکستانی بولر وہاب ریاض کے کام دیکھیں کہ وہ ان کو گیند کدھر کروا رہے ہیں حالانکہ وکٹ ساری کھالی پڑی تھی اگلی وڈیو میں آپ کو ایک ایسا میچ دکھائیں گے جس میں یہ بولر ایک نہیں بلکہ دو بار آپ کی حیرت گم کرنے والا ہے پہلے یہ اتنی بڑی وائٹ کروا دیتا ہے کہ بس کیا ہی بات ہے اس کے بعد یہ بولر اتنی لمبی چوڑی نو بول کروا دے گا کہ دیکھنے والے بھی شوق ہو جاتے ہیں دوستو اب آپ کو ایسا واقعہ بتائیں گے جو شاید کبھی بھی دوبارہ کرکٹ کی دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ واقعہ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کا ہے جہاں مندیب سنگھ اپنی ٹیم چھوڑ کے ساؤتھ افریقہ کے لیے فیلڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے اپنی مخالف ٹیم کے لیے فیلڈنگ کرنا بھی بڑی ہی عجیب بات ہے اب جیسے کہ پوری کی پوری مخالف ٹیم کو پاگل بنا جانے والا ٹیلنٹ صرف پاکستانی کھلاری مشبہ الحق میں پایا جاتا ہے ان کے والا سٹائل ہر کسی کے بس کی بات نہیں دوستو ویسے تو کھلاریوں کے لیے بڑے ٹاپ کلاس کے بلے بنائی جاتے ہیں لیکن آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان اس ٹیسٹ میچ میں میش یادب اپنی پہلی ہی گینز پر ایسا روڑ لگاتے ہیں کہ بچھارے میکسول کا بلہ ہی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اسی طرح آسٹریلیا اور سری لنکا کے ٹیسٹ میچ میں مشل سٹار کی قسمت ان کا دل خوش کر دیتی ہے کیونکہ ایسے کسی بلے باز کو آؤٹ ہوتے ہوئے آپ شاید ہی کبھی دیکھیں گے دوستو یہاں آپ کو دنیا کا سب سے مشکل اور سب سے انوکھا کیش دکھاتے ہیں جو کبھی ہاتھوں کے ساتھ لگے گا تو کبھی پاؤں کے ساتھ لگتا لگاتا آخر کیش پکڑا ہی جائے گا اگلی وڈیو میں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر ڈیویڈ وارنر اپنی طاقت انوکھے انداز میں دکھانے لگ جاتے ہیں یہ کرس گیل کی دھلائی کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ والی سائٹ سے کھیلنے لگ جائیں گے اور لیفٹی ہونے کے باوجود رائٹ ہینڈ سے ہی چھکے لگانے لگ جاتے ہیں دوستو اسی طرح انگلینڈ اور سری لنکا کا یہ ٹیسٹ میچ بھی دیکھنے والا تھا کیونکہ یہ والا کیچ بس قسمت نے خود پکڑ کے کیپر کو پکڑا دیا یہاں پہ سری لنکا کا بلے باز جیسے ہی شاٹ مارتا ہے تو گیند سیدھی جا کے جانی بیرسٹو کے پاؤں پہ لگتی ہے حالانکہ وہ تو اپنی جان بچا رہے تھے اور گیند پاؤں پہ لگنے کے بعد سیدھی جوس بٹلر کے ہاتھوں میں کیچ ہو جاتی ہے اب جیسے کہ دنیا کے بہترین وکٹ کیپروں میں ایک نام ایم ایس دھونی کا بھی نظر آئے گا لیکن یہاں پہ ان کا ٹیلنٹ نہیں بلکہ قسمت سادھے دیتی ہے تو ان کے گیند ان کے پیڈ پہ لگنے کے بعد خود ہی وکٹوں میں جا کے سٹنک آؤٹ کر دیتی ہے یہ آؤٹ نہ صرف اسٹلیہ کے بلے باز کو حیران کر دے گا بلکہ سارے شائعین دکھتے ہی رہ جاتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو کرکٹ میں نظر آنے والا سب سے حرام کر دینے والا سینھ دکھائیں گے کیونکہ اس میک میں بولر دو گیندوں ٹیک دو آؤٹ کر دیتا ہے لیکن پھر بھی اسے کئی دکھٹ نہیں بلکی اسی طرح انڈیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے والے اس میچ میں ایک ایسا رن اوٹ ہو جاتا ہے جس پہ آپ کو یقین بھی کرنا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ انڈیا کا بلے باز کریس میں پہنچ بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی آؤٹ ہو جائے گا دوستو اب جیسے کہ ایڈم زیمپا بکٹ لینے کے لیے اتنے باولے ہوئے پڑے تھے کہ اپنی ناک سے ہی رن اوٹ کر دیتے ہیں اگلی ویڈیو میں انڈیا اور سوٹ افریقہ کا میچ کھلا جا رہا تھا اور انڈیا کا بلے باز ایک عجیب بریقے سے آؤٹ ہو جاتا ہے دراصل بلے باز میں بھاگنے کے لیے رنر لیا ہوا تھا اور وہ رنر کریس رائم سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے بلے باز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونے کے باوجود آؤٹ ہو جائے گا دوستو اسی طرح کچھ سین قسمت سے ہی دیکھنے کو ملا کرتے ہیں جیسے یہاں پہ اوستریا کے بلے باز میکس ویلک شوٹ مار کے سپائیڈر کینپ کا ہی نشانہ لگا دیتے ہیں اب جیسے کہ یہ والا سین کمنٹری والوں کو شوک کر دیتا ہے کیونکہ یہاں پہ فیلڈر کی فیلڈنگ دیکھنے والی نہیں بلکہ بانڈری سے باہر کھڑے ہوئے پڑکے کی فیلڈنگ دیکھنے والی ہے اسے لازمی کسی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے دوستو اگلی وڈیو میں ایک ہی گین پہ دو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں جو کہ یقین کرنے والی بات ہی نہیں تو دوستو یہ تھے کرکٹ کی دنیا میں نظر آنے والے کچھ ایسے ریئر مومنٹس جو شاید ہی کبھی دوبارہ دیکھنے کو مل سکیں گے تو ان سامے سے کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ حیران کون لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور اسٹاگرام پیج کو فولو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں